اور یہاں پر کئی بھدک رہے ہیں چاند بندوں کو دیکھ کر دمہ دم مسکل اندر کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر جو ڈیلا بولے پکا ناصبی جس نے جو کرنا ہے سید آگر ہے اور علی علی ہوگی پھر علی علی ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی اور پبانگ دہل ہوگی جب حضور فرما رہے ہیں اور بعد میں آنے والا غلطی چھپانے کے لیے کہتا ہے نہیں حوزے کاؤسر پر جب آئیں گے تو پہلے نمبر اگر کوئی اُلجے کہ علی دا پہلا نمبر کس اعتبار سے کہتے ہو دلیل کیا ہے تو بس اتنا ہی کہہ دینا حضور نے فرمایا اولکم واردن علی الحود اولکم اسلامن علی بن ابی طالب تم میں سے پہلا جو حوزے کاؤسر پر پہلا 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 لہذا خلافت میں ابو بکر صدیق پہلے ہے حوزے کاؤسر پر تو علی ہی پہلے ہے اس لیے یہ نظریہ رکھ کر آپ یہ نعرہ ضرور لگائیں میں نے کہا جو آئے بعد میں وہ تو پہلے نمبر پر ہے جس کے بارے میں نبی نے ترمدی میں یہ بھی ارشاد فرما دیا یہ حدیث ہے فرمایا انتا صاحبی فلغار وصاحبی علالحول فرمایا تو غار میں بھی میرے ساتھ ہوگا حوزے کاؤسر پر بھی میرے ساتھ ہوگا ایک منڈ ایک منڈ میں نے کہا جو بعد میں آئے گا اگر اس کا پہلا نمبر ہے تو جو ساتھ ہی اٹھیں گے ان کا کونسا نمبر ہے سنی بولو سنی بولو سنی بولو نعرہ تحقیب گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر تو میں نے کہا یہ بھی بیان کر جو حوزے کاؤسر پر آئے ان کے بارے میں آکے پہلا نمبر ہے تو جو پاس ہے میرے نبی ترمدی شریف میں حدیث ہے آپ اپنے در دولت سے باہر تشریف لے کے آئے آپ کے ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے اور آگے 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 دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے ایسے آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور آپ مسجد میں آ رہے ہیں صحابہ اکرام نے دیکھا خوش ہو گیا نبی پاک نے فرمایا ان کو اور خوش کریں آپ نے فرمایا یہ جیسے میں آ رہا ہوں یہ منظر یاد کر لو ایک مرتبہ پھر دیکھو گے پتا چلا غیبوں پر خبردار تو ہے نا کہ کب دیکھو گے فرمایا قیامت کے دن میں ایسے ہی آؤں گا میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر ہوگا دوسرے ہاتھ میں عمر ہوگا میں سٹیج والوں کی پہلے توجہ چاہتا ہوں تاکہ لطف آ جائے آپ نے ہاتھ اٹھا کے کیوں مثال دی ہاتھ اٹھا کے اب ذرا نکتہ سنیے گا بعض علماء نے لکھا اس لیے کہ سب ہی گواہ ہو جائیں تو میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن حقیقت پتا کیا ہے اب میں چونکہ آلہ حضرت کا ملانگو حضرت اتار کا مرید ہوں تو ذرا یہ نکتہ بھی سنیے اور فیدان مدینہ کے پاس بیٹھ کر تو مجھے اور ہی لطفہ رہا ہے آج ہے کہیں آنے ہاتھ تھلے رکھے نہیں انجھ نہ کر رہے آپ نے ہاتھیں سلیے اٹھائے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے غدیرِ خم کے مقام پر علی کا اگر ہاتھ اٹھایا ہے اسے بھی بیان کرو مسجدِ نبوی میں ابو بکر عمر کے اٹھایا ہے اسے بھی بیان کرو ایک تو یہ کہ حضرت علی کا ہاتھ اٹھایا وہ بھی بیان کر اور یہ سننی بیان کر سکتا ہے ہر صحابی نبی دوسری بات فرما اللہ ابو بکر پر رحمت فرما کیوں فرما اس لیے کہ یہ مجھے اپنے کندوں پر اٹھا کر ہجرت کی رات لے کے گیا ہے تیامد یار خانہ نئیمی گجراتی نے کمال کر دیا فرماتے ہیں لوگوں پتہ ہے کتنی منزل تک اٹھا کے لے کے گئے تھے نبی کو کہا نہیں فرما ہے تیرہ میل تک نبی کو اٹھا کے لے کے گئے تھے اور جناب چڑھائی تھی چڑھائی آئی تو سیڑھیاں بن گئیں ساڑھے چودہ سو سال پہ رہے رات کا وقت تو اور بندہ اٹھا کے لے جائے وہ بھی نبی کو اور نبی بھی وہ جس کو حضرت علی المرتضی نے کہا تھا آہ میرے کندوں پہ آ جائے فرمایا علی تو مجھے نہیں اٹھا سکتا آج وہی ہے جو سدید کے کندوں پہ آ رہے ہیں مصطفیٰ کا حضرت اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی کا رتبہ کم ہو گیا نا نا وہ نبی ہے وہ جسے چاہے عزاز عطا کر دے جسے چاہے عزاز عطا کر دے یہاں عزاز یہ ہے اوہ لوگوں میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کر کے سمجھ آ جائے فرمایا تم اپنے اپنے امام کی سواری سے محبت کرو گے آج لوگ گھوڑے کو نہیں چومتے میں نے کہا کیوں چومتے ہو کہتا ہے یہ حسین کا ہے میں نے کہا یہ تو نہیں ہے کہتا ہے اس کی نسل میں سے ہے میں نے کہا جس پہ حسین سوار ہو جائے اس کی نسل میں چودہ سا سال کے بعد آ جائے تو وہ معظم ہے وہ عزت والا ہے جس ابو بکر پہ خود مصطفیٰ بیٹھا ہے وہ عزت والا کیوں نہیں ہے موسیقا